موسیقی اسلام علیکم میں ہوں دلاؤر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلو وارٹر سائنس اس وقت چاند پر مختلف ممالک اپنی سیٹلائٹس اور روورز بیج رہے ہیں جن میں سے ایک چائنہ بھی ہے چائنہ کے مشن کا نام ہے چھنگی چھنگی چائنہ زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چاند یاد رہے دو آزار تین میں چائنہ نے پہلے چھنگی مشن چاند پر بیجا اس پہلے پیز میں چائنہ نے سیٹلائٹس چاند بیجے یہی سیٹلائٹس چاند کے گرد چکر کاٹتے ہیں اور ان کے مختلف پہلا کے ایکسپلورز کرتے ہیں یہی سیٹلائٹس مختلف تصویریں ہم تک پہنچاتے ہیں دو ہزار ساتھ میں چھنگی دو بیجا گیا چاند پر اس کے بعد چھنگی تری بیجا گیا یاد رہے اس وقت چھنگی پور چاند پر بیجا گیا ہے چھنگی پور میں مختلف لینڈرز اور روورز چاند پر بطارے گئے ان روکس کا کام ہے مختلف روکس اور سوائلز کے سیمپلز ہم تک لڑا ہے ان روورز میں اتنی صلحیت ہے کہ یہ مختلف روکس کو ڈریلز کر سکتے ہیں اور یہ مختلف سوائلز اور روکس کی سیمپلز لابی چکا ہے یاد رہے چائنہ اور بھی مشنز چاند پر بیجے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ممالک امریکہ چائنہ اور رشیا اتنی روورز اور سٹلائٹس آخر چاند اور مارز وغیرہ پر کیوں بیجے گئے اس کا آسان سا جواب یہ ہے مہرنگ کہتے ہیں کہ بہت ہی قریب یعنی مستقبل میں ہماری جو زمین ہے وہ ہماری لئے بہت کم پڑ جائے گی جس طرح سے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھ لے تو یہ زمین انقریب ہماری لئے کم پڑ جائے گی تو اس لئے زیادہ تر ممالک اس دوڑ میں لگے ہوئے کہ کسی طرح سے چاند اور مارز کو رہنے کے قابل بنایا جائے گی پہلی وجہ یہی ہے دوسری وجہ ہمارے زمین میں اس وقت قیمتی زہائر بہت ہی کم ہو رہے ہیں تو جو زہائر ادھر ہمیں بہت مشکل سے مل رہے ہیں یہی زہائر ادھر ہمیں بہت ہی آسانی سے مل جائیں گی اس لئے ہر ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم چاند اور مارز میں سب سے پہلے آباد ہو سکیں اگر ہم چاند اور مارز میں آباد ہوتے ہیں تو یہ ہماری لئے بہت بڑی کامیابی ہوئی اور امید ہے کہ چالیس یا پچاس سالوں میں ہم پاکستانی بھی چاند اور مارز پر قدم رکھ سکیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ